دوستو کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو ایک بار کٹ لے تو اس کا کٹاوا پانی بھی نہیں مانگتا ہے دوستو بات کر رہے ہیں ہم گوئرے کی جس کو مونیٹر لیزارٹ یا پھر ویس کوپڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بھارت کے لگ بک سبی ریجو میں سمان روپ سے پایا جاتا ہے اور کسان لوگ اس کو اتنا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کو کٹ لیتے ہیں یا پھر کسی پس پکسی کو بھی کٹ لیتے ہیں ان کی ترنت موت ہو جاتی ہے دوستو کیا ہے سچائی چلیت جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کی گوئرے کے کٹنے سے کیا سچ میں موت ہوتی ہے اور کیا گوئرے پہ آکاسی بیجلی پڑتی ہے یا پھر اس کے پھونک سے بھی کسی کی جان جا سکتی ہے دوستو مجھے پھورا وشوا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس گوئرے کو ضرور دیکھا ہوگا اور اس گوئرے کو لے کر لوگوں میں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ پتھروں سے لاتھیوں سے اس کو مار دیتے ہیں لیکن دوستو اس کی سچائی کچھ اور ہی ہے دوستو گوئرہ بھی ایک چھپکلی ہوتا ہے لیکن چھپکلی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو الگ الگ اسٹھانوں پر الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے کئی پہ اس کو گوئرہ کسی اسٹھان پر اس کو وشکو اپڑا یا پھر انگلیس میں اس کو منٹر لیزارٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور الگ الگ اسٹھانوں پر اس کے سائز بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں چلیے اب ہم گوئرے کے سرین کی سرنچنہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گوئرے کے سرین میں آخرگار جہر ہوتا کہا ہے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گوئرے کے شریر کے اندر کوئی بھی جہر نہیں ہوتا یہ مطر ایک اپ ہوا پھیلائش جاتی ہے کہ گوئرے کے شریر میں جہر ہوتا ہے اور اس کی کاٹنے سے موت ہو جاتی ہے دوستو گوئرہ نہ تو کاٹتا ہے اور نہ ہی اس کے شریر میں کوئی جہر ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے موت ہوتی ہے تو اب آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اگر گوئرے کے شریر کے اندر جہر ہوتا ہی نہیں ہے تو کئی بار لوگوں کو کاٹنے سے یا پھر کسی جانور کو کاٹ لینے کے بعد میں اس کی موت کیوں ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بہتا دیتے ہیں کہ گوئرے کے اس موہ کے اندر نہ تو مدھومکی کی جیسا کوئی ڈنگ ہوتا ہے اور نہ ہی ساپ کی طرح کوئی گشت دھیلی جس سے اگر یہ کسی کو کاٹ بھی لے تو کوئی جہر فیلنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہوتے یعنی کہ دوستو گوئرے کے سریر کے اندر کسی بھی پرگار کا جہر نہیں ہوتا ہے دوستو اس کے پیچھے کا قارن ہے بیکٹیریا اور انفیکشن گوئرہ ایک منساری جی ہوتا ہے یہ سڑا گلہ منس ساپ کے اندر ایسی جیجے گھانا پسند کرتا ہے جن کے اندر کھترناک بیکٹیریا ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جب کسی انسان یا جانور کے سمپرک میں آتے ہیں تو بیکٹیریا کے قارن بیکٹی یا جانور میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور کئی بار بیکٹی یا جانور کی موت بھی ہو جاتی ہے گوئرہ کے کارنے سے مرنے کا دوسرا قارن یہ بھی ہے کہ کئی بار لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اب ہوا ہے اور اندر ایسی اتنا ہے گوئرہ سے لیلٹیٹ کہ اس کے کارنے سے طورت موت ہو جاتی ہے تو کئی بار لوگ ڈر جاتے ہیں اور جس کے قارنے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے یا پھر وہ مر جاتے ہیں دوستو ویسے تو گوئرہ کسی کو کارتا ہی نہیں ہے مگر کئی بار انسانوں کے دوارہ بہت زیادہ تنگ کر لینے کے بعد یہ حملہ ضرور کرتا ہے اور اگر گلتی سے کسی کو گوئرہ کاٹ لے تو آپ کو ترنت انٹی بیکٹیریل انجیکشن لگوا لینا ہے جسے کہ آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں رہے گا اور دوستو اگلی بار جب بھی آپ کسی گوئرہ کو دیکھو تو کارپیا اس کو مارو نہیں اور اس کو جانے کا راستہ دو اس کو چھڑنا مت وہ اپنے آپ ہی چلا جائے گا اپنے راستے میں دوستو گوئرہ کی پکڑ بھی بہت زیادہ مضبط ہوتی ہے اس کے پنجے اتنے طاقت روتے ہیں کہ یہ ایک بار کسی بھی دیوار یا پھر پیٹ کو پکڑ لیتے ہیں تو آسانی سے چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور شات میں یہ تیر بھی سکتے ہیں تیرز دوڑ بھی سکتے ہیں ان کی پھونس بھی بہت زیادہ مضبط ہوتی ہے پورانے سمیں میں گوئروں کو دوسروں کے کلوں پر چڑنے کے لیے راجہ ماراجہ استعمال کرتے تھے اور سائد وہیں سے ان کی اپواؤں کا شروعات ہوئی ہے اور دوستو گوئرے سے سمجھد یہ بھی اپواؤں پھیلائے جاتی ہے کہ گوئرے کے اوپر بجلی گرتی ہے اور اس کا اگر پھونک کسی کو لگ جاتا ہے تو وہ آدمی اندہ ہو جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتا ہے دوستو یہ بھی مہتر ایک اپواؤں ہوتی ہے بجلی گرنے کا کونسپٹ الگ ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں گے بجلی کیسے گرتی ہے کہاں گرتی ہے تو وہ آپ کو الگ سے ویڈیو مل جائے گا اور دوستو گوئرہ کسی بھی طرح کا فونک نہیں مارتا ہے حالانکہ اس کی جیب سامپ کی طرح ضرور ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فونک مارتا ہے یا کار لیتا ہے مگر اس کے اندر کسی بھی طرح کا جہر نہیں ہوتا ہے اور نہیں یہ فونک مار سکتا ہے دوستو یہ بھی مہتر ایک اپواؤں ہیں ٹھیک ہے دوستو گوئرہ کسانوں کا متر ہے پرکرتی کا متر ہے کیونکہ یہ سامپ کے اندر وغیرہ کھاتا ہے سامپ کا ماس وغیرہ کھاتا ہے تو اگر گوئرہ نہیں ہو تو سامپ بہت زیادہ ہماری پرکرتی میں ہو جائیں گے اور گوئرے کے کارٹنے سے کسی کی موت ہو نہ ہو سامپ کے کارٹنے سے ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ سامپیں واسطہوں میں زہر ہوتا ہے تو اگلی بار جب بھی آپ کسی گوئرے کو دیکھو تو کرپیا کر کے اس کو مارو نہیں اس کو بچائیے اور اس کو دور بھگانے کی کوشش کریں زیادہ تنگ کریں گے تو وہ حملہ بھی کر سکتا ہے یا پھر آپ کسی ریسکیور کو بھی کول کر سکتا ہے یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں گوئرے کو پکڑنے والے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے بھی سمپر کر سکتے ہیں اور ان کو بچانا ہے ہر آلات میں یہ کسانوں کے مطر ہوتے ہیں بات میں دوستو یہ ویڈیو ان سبی کو سیر کیجئے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گوئرے کا کٹاپا پانی بھی نہیں مانگتا اور اس کے کٹنے کے بعد انسانوں کی موت ترنت ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو یہ اپواؤں کا سکار جانور ہے اور اپواؤں کا کارن بیچارہ یہ سنکٹ گرست ہو گیا ان کو اب ہمیں بچانا ہے دوستو ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں آدھو شہرسوں پر برسان نہ کریں جے ہند جے برت